عید الاضحا تین دن کی ہے یا چار دن کی عید تو ایک ہی دن ہوتی ہے تس ذو الحجہ کو اور یکم شوال کو قربانی کے تین دن ہوتے ہیں عید کے تین دن نہیں ہوتے یہ ذہن میں رکھئے گا ورنہ تین دن آپ عید پڑھ سکتے ہوتے ہیں قربانی تین دن کر سکتے ہیں عید تین دن پڑھ سکتے ہیں کیوں عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے کہتے گیہ دماغ تو اٹھا اس پاس ہے قربانی کے تین ہے اسے ایام نہر کہا جاتا ہے قربانی کے تین دن ہے تاکہ اللہ تعالی نے ایک آسانی دی ہے اور میرا تو آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی اور سستی قربانی خریدنی ہے تو عید والے دن یا اس سے اگلے دن خریدا کریں وہ بیل اس دفعہ جو تین تین لاکھ روپے کے تھے عید والے دن اور اس سے اگلے دن ایک ایک سوہ سوہ لاکھ کے بھی بکے ہیں تو اتنی کونسی آگ لگی بھی ہے کہ آپ نے عید پہلے دن نہیں اس کی قربانی کرنی ہے اور دنگنے پیسے دے کے ٹھیک ہے افضلیت غیر افضلیت کا ہے کوئی حکم نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کرنی ہے تو کیوں پیسے ان کاموں میں لگانے ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ایک لاکھ کی چیز جو ہے وہ پانچ لاکھ کی حریدنی ہے چار لاکھ کسی غریب کے موہ میں ڈالیں اور ایک لاکھ کی آپ قربانی کریں یہ کریں تو قربانی کے تین دن ہوتے ہیں دس گیانہ اور بارہ جو چوتھے دن قربانی والی روایت ہے امام شافی اس کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اہل حدیث کا موقع یہ بلکل غلط ہے تین دن قربانی ہے سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں اس پر متفق ہیں